بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید تشویش کا باعث ہے بھارت ایٹمی مواد کی سیکیورٹی بہتر بنائے لاہور پولیس نے مدرسے کے طالب علم سے مبیلہ بدفعلی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جمعیت علماء اسلام لاہور کے نائب امیر اور جامعہ ملزور الاسلامیہ کے برطرف اوتدار مفتی عزیز الرحمن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیانوے سال پرانا زمین کے طرازے کا فیصلہ سلا دیا رہبر موزم انقلاب اسلامی امام سید علی خاملائی نے اپنے ہم مطلوں پر زور دیا ہے کہ وہ جمعہ کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے صدارتی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ اور ایران پر بیرونی دباؤ کا اپس میں گہرہ تعلق ہے اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے خاتون سمیت دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا یمل میں سعودی جاہریت جاری ہے جہرے فورسز نے مختلف اصلہ پر بباری کی یملی فورسز نے گرفتار سعودی اہلکاروں کی تصاویر جاری کر دی ہے ایرانی وزیر خارجہ دالیا ڈپلومیسی فورم شرکت کے لیے ترکی پہنچ گئے ہے افغاد طالبان رہنوما کا کہنا ہے کہ جب آقا ہار گئے تو غلام کیا جگ لڑے گی اور اب خبروں کی تفصیل ترجمات دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری نے کہا ہے کہ بھارت میں جورینیم اور ایٹمی مواد چوری ہونا شدید تشویش کا باعث ہے بھارت ایٹمی مواد کی سیکیورٹی بہتر بلائے صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمات دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کووڈ کے باعث پاکستان سمیت مختلف ممالک پر سفری پابندی آئیت کی تھی ہم نے اماراتی حکام کو پاکستان میں کرونا آداد و شمار بھیجوا کر ویزا پر نصر سانی کی درخواست کی ہے ترجمال نے مزید کہا کہ سعودی ولی اہد کے دورے کی حتمی تاریخ تیع نہیں ہوئی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آلہ سطح پر رابطیں موجود ہیں فیلحال سعودی عرب کی طرف سے کوئی چینی ویکسین تسلیم شدہ فیرس میں شامل نہیں کی گئی ہم نے سعودی عرب سے ایک چینی ویکسین بھی فیرس میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے زاہد حفیظ نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے تشدد میں کمی ضروری ہے اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں پاکستان افغانستان میں امن و استحقام کے لیے کوشش جاری رکھے گا لاہور پولیس نے مدرسے کے طالب علم سے مبیلہ بدفعلی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جمعیت علماء اسلام لاہور کے نائم امیر اور جامعہ ملزور الاسلامیہ کے برطرف اوتھدار مفتی عزیز الرحمن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ایک مدرسے کے طالب علم سے مبیلہ بدفعلی کی شکایت پر مفتی عزیز الرحمن کے خلاف پاکستان پینل کونڈ کی دفعہ 377 اور دفعہ 506 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا سترہ جون کو درج پہلی انفارمیشن ریپورٹ کے مطابق متاثرہ طالب علم نے بتایا کہ اسے جامعہ منظور الاسلامیہ میں دو ہزار تیرہ میں داخلہ ملا تھا انہوں نے کہا کہ امتحانات کے دوران مفتی عزیز الرحمن نے ان پر اور ان کے دوست طالب علم پر امتحان کے دوران کسی اور کو امتحان دلانے کا الزام لگایا تھا انہوں نے شکایت میں کہا کہ اس کے ساتھ ہی مجھ پر وفاق مدارس میں تین سال تک امتحانات دینے پر پابندی آئیت کر دی گئی شکایت کنندہ نے کہا کہ انہوں نے مفتی عزیز الرحمن سے معاف کر دینے کی التجا کی لاہور ہائی کورٹ نے 91 سال پرانہ زمین کے تلازے کا فیصلہ صلاح دیا عدالت نے لابو بی بی کی 119 کنال 11 مرلے کی زمین پر سیول کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی جسٹس ساجد محمود نے آٹھ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ سنایا کہ درخواست گزار کے مطابق وہ 1946 سے 1960 تک زمین پر قابض رہے یہ بات تیہ ہے کہ قبضہ چاہے کتنا ہی لمبا ہو وہ اصل مالے کے حقوق ختم نہیں کر سکتا درخواست گزار کے مطابق انہوں نے زمین 14000 روپے کے عوض خریدی لیکن وہ اس ٹرانزیکشن کی تاریخ وقت اور سیل ایگریمنٹ دکھانے میں لاکام رہے انہوں نے سیل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی پر کوئی قانونی فورم استعمال نہیں کیا فیصلے میں کہا گیا کہ کلیکٹر مہاولپور نے مارچ 1961 میں درخواست گزار کے خلاف فیصلہ سنایا اور اسے غیر قانونی قابض قرار دیا ٹرائل کورٹ نے 2011 میں گواہوں کے بیانات کا لمبند کرنے کے بعد فیصلہ سنایا سیشن کورٹ نے بھی درخواست گزار کے خلاف 2015 میں فیصلہ سنایا درخواست گزار نے ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا فیصلے میں مزید کہا گیا کہ فریق نمبر 11 بطور ADCR بہاولپور میں 1980 میں تائلات تھے انہوں نے فیصلے میں قرار دیا کہ درخواست گزار مالک ہونے کا کوئی قانونی نکتہ پیش کرنے میں لاکام رہا اس نے بطور سمبوت جو اسٹامپے پر فراہم کیا اس کا ریکارڈ موجود نہیں درخواست گزار غیر قانونی قبضہ اور مالکان حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے رہبر موظم انقلاب اسلامی امام سید علی خاملائی نے اپنے ہم مطلوں پر زور دیا ہے کہ وہ جمعہ کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے صدارتی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ اور ایران پر بیرونی دباؤ کا اپس میں گہرہ تعلق ہے رہبر موظم انقلاب اسلامی امام سید علی خاملائی نے ٹی وی پر عوام سے براہ راز کتاب کے آغاز میں فرمایا جو ذرائع ابلاغ شیطان اور عالمی سامراج طاقتوں کے کنٹرول میں ہے وہ ایران کے انتخابات کے سلسلے میں تخریمی کردار ادا کر رہے ہیں امام سید علی خاملائی نے اشراع کرامت اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ لن ایام اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی مجاورت کے فیوز و برکات سے ایرانی عوام کو بہرہ بند فرمائے رہبر معظم نے صدارتی انتخابات کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ ایرانی عوام انتخابات میں بہترین امیدوار کا انتخاب کرے گے خیال رہے کہ ایران میں صدارتی انتخابات کل منعقد ہوں گے جبکہ تین امیدوار آخری وقت میں دسپردار ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے خاتون سبے دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا عرب میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المکندس میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے انتیس سالہ خاتون کو شہید کر دیا خاتون کی شناکت بھائی افلاح کے نام سے ہوئی ہے جن کا تعلق ابودیس کے علاقے سے تھا فلسطینی میڈیا کے مطابق خاتون نے غلطی سے گاڑی کو اسرائیلی ملٹری کے لیے زیر تامین روڈ پر موڑا تھا جس پر انہیں اسرائیلی فوج نے گولی مار دی دوسرا واقعہ نابلوس میں پیش آیا جہاں کامل اسرائیلی افواج نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سولہ سالہ نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا سولہ سالہ احمد ظاہی بانی شمسہ کو سر میں گولی لگی تھی جس کے بعد وہ اسپتال میں زیر علاج تھا تاہم زخموں کی تامنہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا جمل میں سعودی جاہریت جاری ہے جہرے فورسز نے مختلف اصلہ پر بباری کی ایک جمنی فوجی عددار نے بتایا کہ امریکی سعودی جاہریت پسند فورسز نے بودھ کے روز بھی سوبہ عدیدہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری رکھی ہوئی ہے اس عددار نے مزید کہا کہ جاہریت پسند قوتوں نے ایک سو گیارہ خلاف ورزیاں کی جن میں الفاظہ پر جاسوس تیاروں کے ذریعے بم گرائے انہوں نے کہا کہ جاریت پسند فورسز نے توپوں سے گولہ باری کی جس سے شدید مالی لقصان ہوا عددار نے اطلاع دی ہے کہ سوبہ سعادہ میں بھی سردی زلہ پر سعودی مزائل اور توپ خانے کی گولہ باری کے نتیجے میں ایک شہری زخمی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی سعودی جاریت کے جنگی تیاروں نے سوبہ سعادہ کے علاقوں پر بھی بمباری کی ہے عددار نے بتایا کہ جاریت پسند جنگی تیاروں نے سوبہ حجاجہ اور سوبہ جوف کے مختلف زلہ پر حملے کیے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ جاریت پسند جنگی تیاروں نے زلہ سروہ کو دس حملوں کا نشانہ بنایا اور سوبہ بارہ میں زلہ مدگل پر دو حملے کیے جمنی فورسز نے قرفتار سعودی اہلکاروں کی تصاویر چاری کر دی ہے جمنی فورسز نے حالی اہلکاروں میں خصوصی آپریشن کے دوران ٹکڑے گئے سعودی فوجیوں کی تصاویر شائع کر دی جبکہ کئی اہلکاروں کے انٹرویوز بھی جاری کر دیئے ہیں جمنی چینل المصیرہ پر نشر ہونے والے انٹرویوز میں سعودی فوجی اہلکاروں کے ساتھ سنڈانی فوجی بھی شامل ہے جمنی فورسز نے حالی اہلکاروں کے سوبے جیزان میں ایک خصوصی آپریشن کے دوران درجلوں سعودی و اتحادی اہلکاروں کو ہلاک اور زخمی کرنے کے ساتھ کئی اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا تھا آپریشن کے دوران جمنی فورسز نے جیزان میں سعودی اہلکاروں کے اہم ترین فوجی سائٹوں پر بھی قبضہ کر لیا فوجی ذرائع کے مطابق جمنی فورسز کے آپریشن میں اسی سعودی و سوڈانی اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ 29 فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کیا گیا آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں سعودی فوج کی ایمیونیشن اور دیگر آلات جمنیوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں ایرانی وزیر خارجہ انتالیا ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکی پہنچ گئے ہیں ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ضریف انتالیا ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکی گئے ہیں اور اس تقریب میں شرکت کرنے والے متعدد اہلہ حدداروں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم منصبوں سے بھی بات چیت کی ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمات سعید خطیب زادہ نے بتایا کہ ضریف جمعرات کے روز ترک وزیر خارجہ کی دعوت پر تہران روالا ہوئے خطیب زادہ نے مزید کہا کہ اس فورم میں ضریف اسلامی جمہوریہ ایران کے ہمہانگی کے نظریہ کے بارے میں ایک تقریر کریں گے اور اس سلسلے میں ہمارے ملکی پالیسیوں کے بارے میں مزید تفصیل دیں گے افغان طالبان رہنوما کا کہنا ہے کہ جب آقا ہار گئے تو غلام کیا جگ لڑے گئے غیر ملکی افواج کے نخلا اور امریکی فضائی تعاون سے جلد ہی محروب ہو جانے کے نتیجے میں افغان حکومتی فورسز کی ناکامی کا خدشہ بڑھ گیا ہے جبکہ طالبان کمانڈر ملک پر جلد ہی مکمل کنٹرول کر لینے اور اپنے نظریہ کے مطابق اسلامی ریاست دوبارہ قائم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں ایک جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان غیر معمولی عمل مذاکرات بددستور جاری ہے تو دوسری طرف پورے افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے عسکریت پسندوں کا دعویٰ ہے کہ امریکی افواج کے مئی میں حتمی انخلا کے آہاز کے بعد سے اب تک انہوں نے تقریباً تیس ازلا پر قبضہ کر لیا ہے تشدد زدہ غزنی صوبے کے ایک طالبان کمانڈر ملہ بصبہ نے خبرہ سائجنسی اے ایف پی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا مغرور امریکیوں کا خیال تھا کہ وہ دھرتی سے طالبان کا نام و نشان بٹا دیں گے لیکن طالبان نے امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو شکست دے دی اور اب جبکہ وہ افغانستان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ملک میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی اللہ بصبہ جو خود کو غزنی میں عوامی صحت کا ایک عددار قرار دیتے ہیں نے کہا کہ جب امریکی یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ حکومتی فورسز پانچ دن بھی ٹک نہیں پائیں گی انہوں نے طالبان کی طرف سے ریڈیو پر جاری کیے جانے والے آقابات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جب آقابات کو شکست ہو چکی ہے تو غلام اسلامی عمارت کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے بے صد خبر رامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے خبر رامہ تک کے لیے اجازہ دیجئے دیکھتے رہیے بے صد تعلیمی ٹی وی چینل اللہ حافظ